بسم اللہ الرحمن الرحیم شرعلمہ اول درس نمبر پینتالیس میں واجبات حضو میں سے نیت کے بارے میں گفتگو جاری ہے اور اس میں نیت کے جو اجزاء ہیں ان کے متعلق شہید سانی کی تحقیق پیش ہوگی قربت کے علاوہ جو اجزاء ہیں ان کے وجوب میں شہید سانی کا اشکال اور قربت کے وجوب کی دلیل بھی پیش کی جائے گی تو سب سے پہلے ان کی بارت کو دیکھتے ہیں فرمایا فرماتے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ نیت جو ان تمام اجزاء پر مشتمل ہو وہ اجزاء رکھتی ہے مجزی ہے کافی ہے اگر ایسی نیت کی جائے جیسی شہید اول نے بیان کی ہے کہ وہ وجوب کی نیت پر مشتمل ہو اور تقرب کی نیت پر مشتمل ہو اور استباحہ اور راف کی نیت پر مشتمل ہو یعنی اس طرح کریں حضور کرتا ہوں واسطے رفع ہونے حدث کے اور مباہ ہونے نماز کے واجب قربتاً ایلاللہ جیسے اکثر یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نماز جعفریہ وغیرہ ان میں اس طرح کی نیت لکھی جاتی ہے تو پھر یہ مجزی ہے کافی ہے وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَ الْقُرْبَتِ نَظَرٌ اگرچہ کہ قصد قربت قربتاً ایلاللہ کی جو نیت ہے اس کے علاوہ جو دوسرے اجزاء ہیں ان کے واجب ہونے میں اشکال پایا جاتا ہے اس میں اعتراض ہو سکتا ہے اس کی دلیل نہیں ملی لِعَدَمِ نُحُوضِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ چونکہ اس کی دلیل قائم نہیں ہوئی جب اس کی دلیل نہیں ہوئی تو پھر جنابِ علی اس کو ہم واجب نہیں کہہ سکتے تو یہاں پر ایک مختصر سی تحقیق پیش کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں نیت جو ہے وہ عرف اور لغت کے لحاظ سے ارادِ عظم اور قصد کو کہتے ہیں اور یہ نیت فعل کو اختیاری بناتی ہے یعنی جب انسان اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو وہ فعلِ اختیاری ہو جاتا ہے اور فائلِ مختار ہوتا ہے یعنی جب انسان کی نیت نہ ہو اور مجبور ہو کسی کام کرنے پر تو وہ فعلِ ازدراری کہلاتا ہے اور اس کے مقابلے میں فعلِ اختیاری اور اس کے لئے کوئی خاص شریع معنی نہیں ہے نہ اس کی کوئی دلیل ہے نہ کوئی اس پر صاحبِ جواہر فرماتے ہیں اس کا کوئی جدید معنی شریعت میں موجود نہیں ہے جنابِ علی اور عبادات میں بھی مطلقِ قصد اور ارادے کو لیا گیا ہے اس کا کوئی خاص معنی نہیں بتایا گیا تو سب سے پہلے تو جنابِ علی نیت جو ہے نا جی وہ ارادہ اور قصد کے لحاظ سے ہے یہ دل میں ہوتی ہے اس کو تلفز کرنا واجب نہیں ہے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے بہت ساری اس سے دلالی کتابوں میں اس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس پر اجماع اور اتفاق ہے بولنا تو تلفز کرنا تو حتی مصطحاب بھی نہیں ہے اور طبیان میں ہے کہ تلفز کرنا مقروح ہے اور اس پر جو ہے نا مقدار مقداد فاضل مقداد جو تھے انہوں نے اس پر کراحت پر بھی دلیل نہ ہونے کو بیان کی ہے بارحال تو بارحال کہتے ہیں کہ تلفز کے ذریعے عمل باطل تو نہیں ہوتا یہ بھی ایک سوال ہے کہ آیا تلفز کرنے سے عمل باطل تو نہیں ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ ہاں جی باز اوقات تلفز اس کا نہیں کر سکتے نماز احتیاط جو پڑی جاتی ہے اس میں تلفز کرنا بھی نہیں چاہیے ہاں باز اوقات تلفز کرنا وہ مصطحاب ہے جیسا کہ حاج کی نیت میں ہے یا پھر جناب علی وقف کی نیتی ہے اس طرح ان میں بھی جو ہے نا جی باز اوقات کوئی چیزیں لکھنا پڑتی ہیں یہ بولنا پڑتی ہیں یہ ایک تفصیلی باس ہے اچھا دوسری چیز ہے کہ نیت جو ہے وہ اختاری ہے توئے کے ساتھ اختارا یخترو اختارا خطور کرنا ذہن میں لانا اب اس میں بات ہے کہ آیا اس کا دل میں تصور کرنا ضروری ہے جیسا کہ مشہور کہتے ہیں لیکن جناب علی ایت اللہ جو حکیم تھے محسن الحکیم وہ جناب علی فرماتے ہیں لا دلیل لہم ظاہرا نہ لے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے چونکہ اجماع کے ذریعے جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ حضو عبادت ہے اور اس کے لئے آپ نے نیت کرنی ہے لیکن اقلا کی بنا یہ ہے کہ آپ جب کسی کام کی نیت کر لیتے ہیں اور اس کا جو ہے نا جی آزم کر لیتے ہیں یہی کافی ہے اس کو علمی صلاح میں کہتے ہیں داعی اور انگیزہ بنانا یعنی آپ کے اس کام کا انگیزہ کیا ہے آپ کیوں اس کام کے لیے اٹھے ہیں تو نیت اس معنی میں ہوتی ہے اچھا ایک جماعت اور مشہور متاخرین کا نظریہ یہ ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے داعی الالفعل ہوتی ہے یعنی فعل کے لیے انگیزہ بنتی ہے اور انگیزہ تو وہ دل میں ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری عرفی مثالیں ہیں کہ کوئی کام ہم کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے اس کے لیے مصیبتیں اٹھاتے ہیں تو بار بار اس کے لیے نیت تو نہیں کرتے جی اب میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو اس کی نیت کرنے نہیں وہ جو سنگین سے سنگین مراحل اس کے آتے جاتے ہیں تو وہ جو دل میں انگیزہ ہوتا ہے دڑپ ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے صاحب جواہر نے اختار اور دل میں اس کا تصور کرنے کے بارے میں فرمایا ہے یہ جو انہجی اس کے لیے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ نیت کے لیے الہدہ کوئی نیت وضوح کے لیے اور نماز ویرہ عبادات کے لیے کوئی الہدہ نیت نہیں ہوتی یہ تو دوسرے افعال ہے جیسے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے تو کس طرح اس کی وہ نیت تو نہیں کر رہا ہوتا کہ اب نیت کرتا ہوں کھانے کی یا پینے کی بلکہ وہ دل میں ایک اس کے آتا ہے تصور اور پھر اس کے لیے چلتا ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے نیت ہو جاتی ہے ہر عاقل جو کیا ہو غافل نہ ہو اور صاحب اور جنال نیسیان کا شکار نہ ہو وہ ہر کام جو کرتا ہے کسی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو بارحال ان کا تفصیلی بیان ہے ان کی کتاب میں ایک اور بھی اس کے بارے میں بحث ہے وہ کیا ہے کہ نیت تو ارادہ ہے جب قاسد قربت کے ساتھ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کام انجام دیتا ہوں قاسد قربت کے لیے اللہ کے لیے چونکہ اللہ کو یہ کام محبوب ہے اور قاسد امتصال اور محبوبیت جو تقرب کا سبب ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کا جو ہے نجی شایعان شان ہے اس وجہ سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اگر اس میں ثواب کی نیت آ جائے یا عذاب سے فرار کی نیت آ جائے تو آئیے یہ مشکل ہوگی کہتے ہیں نہیں یہ اس انگیزے پر ایک دوسرا انگیزہ ہو جائے گا اس کے لیے ایک اور شوق بن جائے گا امام علیہ السلام سے منقول ہے حدیث میں مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ وَلَا تَمْعًا مِنْ فِي جَنَّتِكَ وَلَاكِنْ وَجَدْتُكَ اَحْلًا لِلْعِبَادَةَ فَعَبَدْتُكَ میں نے تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کی اور نہ ہی تیری جناب علی جنت کے تمہ اور لالت میں کیے بلکہ تمہیں لائق عبادت پایا تو تمہاری عبادت کی ہے اس میں بعض خوشک لوگوں کی طرف سے کچھ بیان میں نے سنا تھا کہ وہ اس حدیث پر بھی ادراز کرتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی جناب علی مشکل نہیں ہے بلکہ اور بھی اس کے تائیدات آگے آ رہی ہیں اچھا مشہور علماء فرماتے ہیں کہ اگر جو اینجی جنت اور جہنم کا قاسد اس میں آ جائے تو پھر عبادت فاسد ہو جاتی باطل ہو جاتی حالانکہ اس کی دلیل ہمیں نہیں بلی سید ابن تعوس نے اس پر اسے دلال کیا جیسا کہ شہید سانی نے روز الجدان میں کہا ہے کہ اگر وہ کیا کرتا ہے قاسد کرتا ہے جنت کا تو وہ رشوت والا قاسد ہو جائے گا اور جہنم سے ڈرنے والا کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کوئی اس کو تعبیر دیتے ہیں بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے رب جلیل کیا ہے خوشنودی کا قاسد کرے اور اگر کوئی بنتا وہ جنت جہنم کا قاسد کرتا ہے تو پھر اس کا عمل سقیم ہوگا اور وہ عابد زلیل شمار ہوگا صحیح یہ ہے کہ عبادت صحیح ہوگی ہر دور میں جو اینجی لوگ اس طرح کی نیت کرتے رہے ہیں اور کتاب و سنت یعنی قرآن و سنت میں بھی یہ چیز وارد ہے قرآن میں ہے تتجاف جنوبهم عن المضاجع یادعون ربهم خوف وطمع وہ لوگ رات کو اپنے بستر سے اپنے پہلو بدلتے رہتے ہیں اور جناب علی اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور تمہ کے ساتھ تو اس میں یعنی کہ کوئی حرج نہیں بلکہ ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبَا وہ ہمیں رغبت اور خوف سے بکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا یعنی اس طرح کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں یہ یہ جنالی انبیاء کی نوے نمبر آیت تھی پہلے والی آیت سجدہ کی سولہ نمبر آیت تھی اچھا نہج البلاغہ میں ہے اِنَّ قَوْمَنَ عَبَدُ اللَّهَ رَغْبَتًا فَتِلْكَ عِبَادتُ تُجَّار کچھ لوگ رغبت جنت میں عبادت کرتے ہیں وہ تاجرین کی عبادت ہے اِنَّ قَوْمَنَ عَبَدُ اللَّهَ رَغْبَتًا فَتِلْكَ عِبَادتُ العبید کچھ لوگ جہنم کی خوف سے عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو وہ کیا ہے بندوں اور غلاموں والی عبادت ہے وَإِنَّ قَوْمَنَ عَبَدُ اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادتُ الْأَحْرَار کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی نعمتوں کے شکر بجال آتے ہوئے اور اس کو لائے کے عبادت سمجھتے ہوئے تو یہ احرار یعنی آزاد منش لوگوں کی عبادت ہے تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے والوں کی عبادتیں باطل ہیں اور یہی جو انرجی کیا ہے صحیح ہے بلکہ مولا ایک تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی جناب علی ٹھیک ہے لیکن انسان کو معرفت میں اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ آگے آئے اور اسی پہلے دو مرحلوں پر نہ رہے اچھا اب یہ ہے کہ نیت تو ایک خاص قسم کا ارادہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرنا تو یہ تو بڑا آسان ہے یہ تو ہر انسان جب کوئی کام عبادت والا کام کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ کیا ہے اس کو تصور کر لیتا ہے اس کا وہ نیت ہوتی ہے تو اب اس کو الہدہ سے کچھ کہیں کہ جنالی آپ نے اس طرح عبادت کرنی ہے اور نیت کرنی ہے تو یہ تکلیف محال بن جائے گی اس طرح جو کہا گیا ہے تو برحال یہ ساری باسیں اس کے بارے میں ہیں کہ انسان جب نیت کرتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے تو اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیا ہے خدا کے لیے وہ انجام دے دل میں یہ ہو کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اچھا جی اب آ جاتے ہیں کہ وضو میں جو نیت شرط ہے یا نہیں ہے اس کی ایک دلیل ہونی چاہیے چونکہ ہمارے پاس دو قسم کے افعال ہیں کچھ افعال ہیں جنالی توصلی ہیں کہ جیس طرح بھی ان کو انجام دے دی جائے وہ ہو جاتا ہے کام وادبات بھی ہوتے ہیں حتی جناب علی آپ نے قرض دینا ہے دل نہیں کر رہا پھر بھی آپ اس کو دیں نیت کریں یا نہ کریں تو وہ ادا ہو جائے گا اسی طرح اور بھی بہت شاری مسئل جو توصلی ہوتے ہیں لیکن وضو یہ کیا ہے تعبدی ہے تو اس میں جناب علی فرماتے ہیں کہ اجماع ہے کہ وضو میں نیت ہونی چاہیے اور حدث سے ہر تحارت جو ہوتی ہے یعنی اس میں ابن الجنید کا صرف اختلاف ہے ابن الجنید اس کافی بہت پرانے عالم ہیں وہ اس نیت حضو کو مصطاب قرار دیتے تھے اور محقق ہلی نے اس کے بارے میں ان سے برعکس نکل کی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ ابن الجنید کے بارے میں بھی یہ قول ثابت نہیں ہے بارحال ایک بحث علم اصول میں ہے اصول فق میں تو یقیناً اس کی تفصیل موجود ہے شیخ مظفر نے بیان کی ہے کہ یہ جو وضو کی نیت ہوتی ہے چونکہ یہ خود وضو اور یہ جو طہارات سلاس ہیں یہ امور غیریہ میں سے ہیں تو پھر ان میں نیت کہاں سے آتی ہے امور غیری میں تو نیت نہیں ہوتی ایک اہم بہت سیتولانی اس کو وہاں سے رجوع کرنا چاہئے یہاں پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیت کے معتبار ہونے کے لئے قرآنی آیت سے صدلال کیا جاتا ہے سورہ بیانہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ کہ ان کو عمر نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور حُنَفَاءَ حنیف و خالص ہو کر تو اس سے جناب علی ثابت کیا جاتا ہے کہ یعنی خالص عبادت جو ہے وہ کس کے لئے ہونی چاہئے اللہ کے لئے ہونی چاہئے اور موضوع بھی عبادات میں سے قرار دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی کافی باہث ہے کہ یہ تو توحید واجب ہونے کو بیان کرتی ہے جیسا کہ ایک جماعت نے تفسیر کی ہے اور شیخ بہائی نے اس کا یقین کیا ہے اور اس کے لئے نماز اور زکاة کا بھی عطف جو موجود ہے وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ اس سے تخصیصے اکثر بھی لازم آئے جائے گی جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی چونکہ جناب العبادات میں اور توصلیات میں ہر جگہ توحید کو تو ذہن میں رکھنا چاہئے توصلیات کو بھی ہم اس سے خارج نہیں کر سکتے تو پھر غضو میں نیت کے واجب ہونے کی دلیل جو ملتی ہے لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّتِن یہ جو انموتور روایت ہے اور وسیل الشیعہ میں موجود ہے باب نمبر پانک جو باب مقدمات میں سے ہیں حدیث نمبر ایک اور دوسری روایت جو مشہور ہے سیاہ ستہ میں بھی ابتداء ابتداء میں آئی ہے اور ادھر بھی اِنَّمَا الْأَعْنَالُ بِنِّيَّاتِ تمام آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَالِكُلِّ مِرِمْ مَا نَوَا ہر انسان کے لئے وہ ہے جو وہ نیت کرتا ہے فَمَنِ اِبْتَغَى فَمَنْ غَزَى اِبْتَغَى اَمَا عِنْدَ اللَّ جو اللہ کے لئے جہاد پہ جاتا ہے اس کا آجر اللہ پہ ہے اور جو دنیاوی معلومتہ غنیمت کے لئے جاتا ہے تو پھر اس کو وہی دنیاوی معلومتہ ملتا ہے برحال اس کے لئے سب سے جو زیادہ فوکس کی جاتی ہے وہ دلیل اجماع ہے تمام شیعہ علماء اور مسلمانوں میں یہ چیز واضح ہے کہ غزو جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے شیخ نے خلاف میں اور علامہ ہیلی نے مختلف میں تو حق کے کھلی نے جیامی المقاصد میں اس کا دعویٰ کیا ہے سید المدارک نے مدارک میں دعویٰ کیا ہے اور سیرت عملی بھی اسی پر ہے کہ ہر دور میں اہل بیعت کے دور سے نبی اکرم کے دور سے وضو کیا ہے نیت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے تو یہ تھی جناب علی بحث جو نیت کے بارے میں مفید تھی اب ہم آتے ہیں کہ اس میں جو بحث ہے جناب علی کہ فرمایا قاسد قربت کے علاوہ چیزوں کے واجب ہونے میں اشکال ہے چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملی اصل دلیل جو ہمیں ملی ہے وہ اسی چیز کی ملی ہے کہ جناب علی قاسد قربت ہونا چاہیے انجیزہ اور اشک و علاقہ جو ہے نجی وہ خدا کے لئے ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو تلفز کرنا ہے یہ تو پسندیدہ نہیں ہے اور جناب علی اس میں جو پیچیدگیاں ہیں یہ ساری وہ جو مثلا ابتداء میں لوگوں کو ٹرینڈ کرنے کے لئے نماز جعفریہ وغیرہ میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں انہی کو پھر ذہن میں رسول خاصل ہو جاتا ہے وائلہ شہید ثانی کا نظریہ کیا ہے لِعَدَمِنْهُوزِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ دوسری چیزوں کے واجب ہونے پر کوئی موتبر دلیل نہیں ملی اَمَّا الْقُرْبَتُ فَلَا شُبْحَتَ فِي اَعْتِبَارِهَا فِي كُلْ عَبَادَتٍ قَاسْدِ قُرْبَت شرط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یعنی موتبر ہونے میں اس کے موتبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر عبادت کی اساس یہی قاسد قربت ہے وَقَذَا تَمْجِيزُ الْعِبَادَتِ اَنْ غَيْرِهَا اسی طرح ہر عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز ہونا چاہیے اس کو یعنی امتیاز دینا چاہیے کہ میں غضو کر رہا ہوں تو اس کا بھی ایک تصور انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ غضو اور عبادت ہے باقی عبادات اور ہیں عبادت کو تمیز دینا دوسری عبادتوں سے یہ بھی واجب ہے حیث و یقون الفعل و مشترک جب فعل مشترک ہو اگر ایک فعل ہے مثلا نماز زہر واسر دونوں چار چار رکھاتے تو اس کو مشخص کرنا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح اگر تصور ہو کہ غضو میں اشتراک ہے تو پھر اس میں بھی واجب اور دوست صاحب کو تمیز دینی پڑتی لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ غضو میں تو اشتراک پایا ہی نہیں جاتا ایک ایسا غضو ہو کہ جو جناب علی وجوب اور نادم میں مشتراک ہو پھر ہمیں بتانا پڑے کہ واجب کی نیت کریں یہ موس صاحب کی اس میں اشتراک نہیں ہے کوئی اس کا مشترکہ فرد نہیں ہے حتی فی الوجوب ون نادم حتی کہ وجوب اور استحباب میں بھی اس کا اشتراک نہیں ہو سکتا کیسے لئنہو فی وقت عبادت الواجبت المشروطت بہی لا یکون الا واجبا چونکہ واجب عبادت جس میں وضو کی شرط ہے طہارت کی شرط ہے تو اس کے وقت کے اندر وضو نہیں ہوگا الا واجبا وہ صرف واجب ہوگا یا وضو شرط ہے ایک واجب عبادت مثال کے طور پر نماز واجب کو لے دیں المشروطت بھی اس میں شرط ہے کہ وضو ہو جب اس کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو وضو بھی واجب ہو جاتا ہے وابدون ہی اور جب اس کا وقت داخل نہیں ہوتا یعنی وجوب بھی ختم ہو جاتا ہے اس وقت فقط استحباب بات جاتا ہے تو شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا کہ وضو کی نیت میں سب سے اہم یہ ہے کہ قاس قربت ہو اللہ کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے وضو کیا جائے دل میں اس چیز کا تصور ہو بار بار اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی عبادت کو تمیز کرنے کی اور اس کو دوسری عبادتوں سے منتاز کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں پر فیل مشتراک ہو لیکن وضو تو مشتراک کی نہیں ہوتا کیوں واجب نماز کے وقت کے اندر وہ کیا ہوتا ہے واجب ہوتا وضو بھی اور جب واجب نماز دواق داخل نہ ہو تو موضو بھی کیا ہوتا ہے تو اس کو بھی معین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی